بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی توجہ توجہ حامد حماد حمید نبی الحمدللہ وحدہ صلات و سلام علیہ ملعہ رضی بعد نشد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لا وزیر لا مشر لا مثل لا مثال لا والد لا ولد أزلي أبدي أحدي سمدي فردي فريدي ضيموي لا أبل ولا آخر لا لا ظاهر ولا باتن لا ثم نشد لا اله اللہ وحده لا شریک لا ونشد سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفیعنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه علیه وآلہ وآلہ وریب عدم اَمَّا بَعْدُ فَعْوذُ بِاللّهِ بِالْأَشْرِ طَالِبِ رَجِيمَ اليوم اتملت لكم دینكم وأتممت عليكم نعمتي وردیت لكم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیه وسلم إنما بعجت لأتمم مكارب لاخلاق صدق اللہ مولانا تعزیم ایک دفعہ سویہ اب آپ عبادت کی لیے سے دروشری پڑھنے بلندواز بلندواز سے دروشری پڑھنی ہے قابل اس و تازیم علمائی کرام محززین علاقہ فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو سلام علیکم آج کے اس پروگرام میں مولانا قاری ابو بکر شدیق صاحب ان کی دعوت پر اور برادر عزیز جناب قاری محمد عصف رشیدی صاحب ان کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروگرام کی سرپرستی اور صدارت فرما رہی ہیں معروف مذہبی سکالر استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت خیوزہم اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے رکھے محفلِ حمدنات چل رہی ہے مجھ سے پہلے بھی آپ نے سناخان حضرات کو سنا اور میرے بات بھی سننے والے ہیں خوبصورت محفل میں میں بس مخمل کا یوں سمجھئے مخمل کے لئے اس عظیم ٹکڑے پر ایک مخمل کا جو عظیم وہ ہے چادر اس پر ٹاٹ کا ایک پہمد لگ گیا میں تھوڑی دیر کے لئے سمہ خراشی کا باعث بن رہا ہوں مجھ سے پہلے بھی ترنم اور میرے بات بھی انشاءاللہ ترنم میں بات چلتی رہے گی میں بڑے ہی مختصر وقت میں میزبانوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھ گیا ہوں چند باتیں ہی بلکہ دو باتیں صرف فرض کروں گا اگر آپ احباب کی توجہ جو میری جانب رہی تو خودی کا سر رہنہ لا الہ الا اللہ میرے خیال میں تھک چکی ہیں میں پوشش کروں گا کہ آپ کو نہ کہوں کہ آپ بولیں میرے ساتھ آپ صرف دیکھتے نہیں وہی کافی ہے خودی کا سر رہنہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ اگرچہ بتھیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ نامعلوم کس دور میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا یوں لگتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے کہہ کر گئے ہوں اگرچہ بتھیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے شنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا تھوڑے سی سٹیج سے بھی آواز آ جاتی میں جلدی جان چھوڑ دیتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اگرچہ بتھیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے شنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لہو لاہور کے غیور دوستو لاہور کے زندہ دلو توجہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں پہ نکتا رہا اللہ اللہ آپ سے راضی رہے لا الہ الا اللہ ہر دور میں پہ نکتا رہا منتیں نہیں کروئے بہت سترہ اٹھارہ برس ہوگے منتیں کرتے ہوگے لا الہ الا اللہ ہر دور میں پہ نکتا رہا اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے اگلے کلمے میں نکتے لگتے رہے لا الہ الا اللہ ہر دور میں پہ نکتا اللہ کیا اشارہ ہے اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے بول بول سنی بول توحید پہلے سے مکمل ہے اگلے جملہ بتاتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے رسالت کا سلسلہ جاری ہے لا الہ الا اللہ بے نکتا آدم صفی اللہ میں نکتا نون جی اللہ میں نکتا ابراہیم خلیل اللہ میں نکتا اسماعیل زبیح اللہ میں نکتا موسیٰ کلیم اللہ میں نکتا عیشہ روح اللہ میں نکتا تابوت خلیفت اللہ میں نکتا یعقوب نبی اللہ میں نکتا یوسف صدیق اللہ میں نکتہ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نکتہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ ہے توحید مکمل تھی نبوت مکمل ہوا گئی اللہ آپ سے راضی رہی توحید توحید مکمل تھی نبوت مکمل رشالت مکمل بولیے بولیے رشالت مکمل ہو گئی رشالت مکمل ہو گئی اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا اب قیامت تو آ شکتی ہے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا میں آپ کے حوالے میں آپ کے حوالے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں نئے سننے والے بھی آئے ہوں گے اور مجھے میرے خیال میں کسی نے بتایا کہ عمرے کا ٹکٹ بھی ہے اور اس ٹکٹ کی وجہ سے وہ بھی آئے ہوں گے جو عموماً مجھے نہیں سنتے میری باتیں سمجھا رہی ہیں تو میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کر دوں اپنا موقف ان تک پہنچا دوں جسے بھی دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا جسے بھی دیا اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان ہے میرے در کا مانگتا تھا دینے والا میں جسے بھی دیا جتنا دیا میرا ایک کن بند ہے جسے بھی دیا جتنا دیا کس نے دیا میرے رب نے دیا اب میں حضرت جی تشریف فرما ہے استاد ہیں میں انہیں تو سبق سناؤں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہوئے جو نئے آئے ہیں جو پہلے مجھے سنتے رہتے ہیں وہ اس انداز سے سمات کیجئے گا نئے آنے والے کی تاکی خدمت میں میں اپنا موقع پیش کر سکوں اور وہ کسی فتنے کا سامنا کرتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے میری یہ بات اس کے سامنے رکھ سکے جسے بھی دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا لیکن اس کے دینے کا انداز دیکھئے جس نبی کو بھی دیا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلِيمَانَ عِلْمَا آتَيْنَا حَرْفِ تَا لگایا جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَوَئِنَا کَلْكَوْسَرُ جنہوں سمجھ آئیے او تے بولو نا اِنَّا آتَيْنَا اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی دینا اے ڈرون والے بھئی آنے ایک منٹ بات اچھا ایک منٹ کیونکہ یہ دی شانش ہوں نہیں ہے اِنَّا دی بھی شانش ہوں ادھر ہی ہو جائیں تو سی میرے والے توجہ ہے دوستو اب آپ توجہ ہے جشے بھی دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا عطا کرنے والا کون لہور میں بیٹھ کے بولو نا داتا کون دینے والا کون الہ کون مابود کون مسجود کون بھاجت روا کون مشکل کشا کون بگڑی بنانے والا کون اولاد دینے والا کون رزق دینے والا کون موت و حیات کمال کون اللہ لیکن اس کے دینے کا انداز دیکھئے آتینا محبوب کی باری آئی تو فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْفَرْ اب یہ اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی دینا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ یہ نہیں فرمایا نبیوں تو میں کتاب دوں گا نہیں مِنْ كِتَابٍ مِنْ كِتَامِ مِنْ كِتَامِ مِنْ كِتَامِ تدبر میں سے دوں گا وساحت میں سے دوں گا بلاغت میں سے دوں گا امامت میں سے دوں گا قیادت میں سے دوں گا شرافت میں سے دوں گا تہارت میں سے دوں گا اور اسی لیے تو پھر فرما دیا فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ جنگل میں عطا کیے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو انکَ لَتُلَقَال قرآن معبوب کو سارا قرآن عطا کر دیا وہاں من کتاب کتاب میں سے نبوت میں سے میں اپنے زوق میں مانا کرنے چلا ہوں آپ تک اللہ کرے پہنچ جائے آدم آپ یہ لے جائیے من کتاب بس اتنا سا لے جائیے آپ کے بعد نو آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے اکملتو لکم دینکم وعدممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ معبوب جو پڑا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا ہی کسی دن ہے سبحان اللہ معبوب جو پڑا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا تیرے بعد آنا تیرے بعد آنا اسی لئے آقا فرماتے انما بویسطول اتم مم مکاری ملخلاق رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دیں اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں سٹیج والو تھوڑی سی شفقت مجھے دے دیں ورنہ حاضری تو پوری ہوگی ضروری تو نہیں کہ میں کوئی گھنٹہ تکریر کروں گا تو تب ہی میری بکشش ہوگی آقا فرماتے انما بویسطول اتم مم مکاری ملخلاق رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دیں اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی جب رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں تو اب کوئی آئے گا کیوں وہ لائے گا کیا کوئی میری بات سمجھے اب کوئی آئے گا کیوں اور وہ لائے گا کیا رب نے جب سب کچھ بھیج دیا جو بھیجنا تھا اللہ نے سب کچھ دیا مابوک تو سوائے ربوبیت کے سب کچھ دیا مابوک کو سوائے مابوک کو رب نہیں بنایا اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا رب اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا آقا برماتے ہیں ولدہ بے مکہ میں مکہ میں پیدا کیا گیا ہوا نہیں کیا یعنی کہ میں اور مجھے پیدا کرنے والا اور رب نہیں بنایا باقی سب کچھ عطا کیا مابوک کو فرمایا مابوک نبوت ساری لے جا حکمت ساری لے جا تدبر سارا لے جا فساحت ساری لے جا بلاغت ساری لے جا امامت ساری لے جا تہارت کیونکہ تیرے بعد کوئی آنا جو نہیں ہے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم ہے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس پیکسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے درکشا ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلموں سے شمس و کمر ہے خجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دولارا ہمارا نبی پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی پتھر آؤ پتھر آؤ چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راہتیں آنکھوں کی چھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کتارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کہہ سی ہے نظارہ ہمارا نبی پو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا او مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ آتا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت لکھائے گا اب قیامت لکھائے گا انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی آئی شاہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کسارا ہمارا نبی حرف الفاظ سے آیت آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مضمل متثر کہا ودہا بھی پکارا ہمارا نبی جس کو وال لیل رب نے قرآن میں کہا ظلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلدیب ہوا میں نبی نبی علب سے لو انسان نبی پاسے کامل برہان نبی تاسے تطہیر کی جان نبی ساسے سکلین کی شان نبی اور مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاسے حق کی تصویر نبی خاسے ختم الرسل نبی خالق کا شاکار نبی پیکر حسن و جوال نبی راسے رہ پر ہر حال نبی ساسے ہے ظاہر بھی نبی بے بدل نبی بے مشل نبی میرا سین سے ہے شاکری بھی نبی تحر میں اس وحیات نبی پروانہ پھل سراد نبی کلیوں کی چھٹک میں نبی نبی پھولوں کی محک میں نبی نبی چڑیوں کی چھٹک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی توجہ توجہ حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی شانِ صحابہ عزبتِ صحابہ شانِ مصطفیٰ عزبتِ مصطفیٰ تاجگارِ ختمِ نبوت تاجگارِ ختمِ نبوت حامد حمد حمید نبی محتاب نبی خرشید نبی داروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے باروں میں نبی ہر مومن کے نعروں میں نبی ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی حاشر بھی نبی شادق بھی نبی رحمان کیا شوغات نبی بن باطل کے برشات نبی زارہ کا بابا نبی نبی حسنین کنانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی اے عبر کرم بھی نبی نبی سنبات صلات میں نبی نبی حجرت کی رات میں نبی نبی اور سچی بات میں نبی نبی شرفہ کی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارہ نبی نبی میری آنکھ کا طورہ نبی نبی تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت شانِ صحابہ عزبتِ صحابہ شانِ قرآن عزبتِ قرآن نعرہِ تقویر میں جلدین شاہ اللہ ختم کر دوں گا بات کو میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلد ہے بولیے 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 رب کے محبوب ہیں میرے آقا آپ اپنے محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو چلو شریعہ ہیلا دے کوئی گلے تھکے ہو نا کوئی گلے تھکے بیٹھے آپ اپنے محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو اگر محبت سچی ہو تو ڈراما ہو تو یہ ایک لیدہ بات ہے فیس بک کی محبت کا میں زکر نہیں کر رہا اگر محبت سچی ہو تو اچھی چیزیں آلہ چیزیں دیتے ہو میرے آقا رب کے محبوب ہیں میرے آقا رب کے محبوب ہیں میں اپنا تخیر اپنا ایمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرا نظریہ یہ ہے رب نے اپنے خزانے سے ہر آلہ چیز کو چنا محبوب کو عطا کیا رب کے خزانے میں اس سے بہتر کوئی اور چیزیں ہوتی محبوب کو دیتا عسن آلہ جمال آلہ کمال آلہ فضل آلہ اخلاق آلہ داڑی مبارک آلہ پگڑی آلہ ظلف آلہ وجود آلہ فسینہ آلہ زینہ آلہ قرینہ آلہ مدینہ حضور کی ذات آلہ حضور کی بات آلہ حضور کی جماعت جب یہ چیزیں مانی ہیں کہ حضور کو ساری چیزیں آلہ دی ہیں تو ماننا ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ حضور کا پسینہ آلہ زینہ آلہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے حضرت انس بسرا کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لئے تشریف لاتے ہیں جیسے ہی حضرت انس پہنچتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کا رخ دو ہے کبلے کے جانب حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آگئے خوشبو بتاتی ہے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو میں بس کر دوں بات میں بوجھ نہیں بنوں گا میں نے آج کوئی اکھی بات شروع نہیں کی اس لیے کہ لمبی محفل ہے اور آپ تھکے بیٹھے ہیں حضرت انس جیسے ہی مسجد میں پہنچتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نہ خطیب انتظار کرتا ہے لوگ کس وقت آئیں تو میں جمعہ پڑھاؤں اور میں بسرہ کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت انس بات میں تشریف لاشتی ہے خوشبو بتاتی ہے کہ انس آگئے پوچھتے ہیں لوگ انس یہ خوشبو کہاں سے مگوائی ہے انس یہ خوشبو کس اتاری سے لی ہے حضرت انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی میں نے کوئی اکی بات سنائی نہیں میں سناؤں گا بس یہ ویسے جملہ ایک آگیا اور جنہوں نے سمجھا وہ سمجھا جزاک اللہ حضرت انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا حضور کو پسینہ آتا وہ پسینہ میں ایک سی سی میں جمع کیا کرتا تھا وہ ہی لگا کے آتا حضرت انس فرماتے ہیں کہ پسینہ حضور کو آتا تھا میں وہ پسینہ جمع کیا کرتا تھا وہ ہی لگا کر آتا ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کب آیا تھا پسینہ اور اب حضرت انس بسرہ میں ہیں آقا دنیا سے گدر چکے اب وہ لگا کر آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے تو یہ پسینہ جس وجود کا ہے میں نے کوئی اوکھی بات نہیں کرنی نہ کیے بس یہ ویسے ہی ایک بات آگی میں نے کوئی اوکھی بات نہیں کرنی کیونکہ آپ تھکے بیٹھے ہیں یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس وجود کے بارے میں بیعث کرتے ہو کہ کیسا ہے اب تک وہ پسینے سے خوشبو آ رہی ہے تو پھر مجھے کہنے دینا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینہ میں جا کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینہ میں جا کر تو دیکھو ماں بئی نبیتی کا فرمان دیکھو مابی نبیتی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے ہے یہ پیغامل آیا مدینہ کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کرتا دیکھو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا وجود عالی پسینہ عالی زینہ عالی قرینہ عالی حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا حسن عالی وجود عالی تو پھر یہ بھی ماننا کہ حضور کی جماعت عالی حضور کے یار عالی اس کتاب سے اچھی بہتر عالی کوئی اور کتاب ہوتی اللہ معبوب کو دیتا یہ حسن جو معبوب کو دیا اس سے بہتر کوئی ہوتا معبوب کو دیتا اس سے بہتر کوئی پسینہ ہوتا معبوب کو دیتا ان موجزات سے عالی کوئی موجزات ہوتے تو معبوب کو دیتا تو یہ بھی پھر ماننا ان یاروں سے بہتر کوئی اور یار ہوتے معبوب کو دیتا یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ اللہ نے میرے معبوب کو جو بھی چیز دی ہے عالی دی ہے ذات بھی عالی بات بھی عالی جماعت بھی حیباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اللہ میار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچاہ صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا فردوس کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا فرتی کے سب تسینے پر ہر ہر آسار صحابہ کا جہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ہشار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نارا حکچا صحابہ ہے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے بڑی موتبر ہے جماعت صحابہ بڑی موتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ کوئی آکے ہے باغ عرم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ ملا ہے جو لارے ببے ہے بہم کو کلام خدا برات صحابہ ایک صرف جملہ رش کر دوں باقی باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن وہ ساری چھوڑ رہا ہوں یہ جو آئے کریمہ ساری رات میری زندگی داخلی بیان صرف ایک جملہ دین ہے رب کا اے تھوڑی جی ایسے جملے تے محنت کر لو تھوڑا جا میں زیادہ وزن پائے ہی نہیں تے نہ پانے تو اٹھے زین تے اللہ کرے تو سوی سارے اندھر ٹکٹ نکلا آوے سوچنا تے ہیسی بھی ہوگی میں سکتا ہے ٹکٹ ایک کے سواب انشاءاللہ سارے انہوں لبے گا نیت کر کے آئے بیٹھے ہو نا اللہ کدھے نکدھے تے لے جائے گا انشاءاللہ اللہ کرے ہرمین سریفہ اندھے دروازے کھل جاؤں تے جام آگے انشاءاللہ توجہ دین رب دا لیکن اللہ فرما دے نے دین میرا مابوب جدو میں دے دیتا نا تو آنوں تے ہون اے دین مستفادہ اس سیاستے تے کدی مکی ہے تے کدی مدنی ہے قرآن کدی مکی ہے اللہ تے مکی مدنی نہیں اللہ تے مکی مدنی نہیں لیکن قرآن دیئے سورتہ قدی مکی نے اے جڑی آئے کریمہ میں تلاوت کی تھی میں صرف ایک جملہ رسکا رہے ہیں بس تاکہ اللہ کرے کسی دے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات دین رب دا اللہ فرما دے نے مابوب میں تو آنوں تتا لیکن اس آیت چار کم نے میں وہ لمبی بات نہیں کرنگا کھولنگا نہیں اللہ فرما دے نے اللہ فرما دے نے دین میرا مابوب میں تو آنوں دیتا لیکن ہون اے جڑی آرفات دے میدانی حجت البدا دے موکی تے تو آٹے سامنے یار کھلوتے نے نا انہ نکوو دین تو ہڑا ہے جنا دا دین ہے او آپ دین ہج نہیں جنا دا دین ہے اللہ نے جنا نکوو دیتا کہ اے دین انہ انہ دے او آپ دین ہے آج دا کوئی چوڑا اٹھ کے کھلووے تے کہوے کہ میں صحابہ دے ایمان تے بیس کرنی ہے تیری کی حیثیتیں تُو کس کھیت دی مولی ہے کہ تُو کوئے میں صحابہ تے بیس کرنی ہے صحابہ ہو نے اللہ نے فرمایا کہ میں انہ دے دلہ مجھ خود ایمان لکھ دیتا ہے آج دا کوئی پلمبر اٹھ کے کوئے میں صحابہ تے بیس کرنی ہے تیری کی حیثیتیں تُو کس کھیت دی مولی ہے صحابہ حق نے تُو سی اپنے گھر نو سجاؤ تے سجاوٹ نظر آن دیئے اپنے ڈرینگ روم نو سجاؤ تے سجاوٹ نظر آن دیئے اپنی دکان نو سجاؤ تے سجاوٹ نظر آن دیئے جنو تُو سجاوے او تے نظر آوے اور جنو رب کبے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِ کُم صحابہ دے دلانو میں رب نے سجا دیتا اللہ سبحان اللہ او کمے میں بیس کر رہی ہے صحابہ حق نے صحابہ نہ صحابہ نے دین اجھ پہنچایا ہے صحابہ اور احلِ بیت دین پہنچایا ہے اج تو آڑے کل قرآن حضور دا فرمانے اے محنتِ صحابہ اور احلِ بیت دی اللہ رب العزت سنو دینِ اسلام دنال منسلک رکھے اور استقامت نصیب فرمائے